اسلام علیکم میں فروق عظم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جینل یقیناً آپ اب آپ قریب سے ہوں گے جیسا کہ پچھوے دنوں پی ٹی آئی کے ورکر پر کریک ڈاؤن کیا گیا یہاں پر پی ٹی آئی کے ورکر اور جو کہ پولیس ہے آپس میں ہاتھا پائی بھی ہوئے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے دو ورکر فوت ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جو پولیس کے جوان تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں تو ایک چھوٹا سا کریک ڈاؤن ہوا تھا ان کے خلاف تو جس وجہ سے دونوں طرف شہادتیں ہوئیں اور اس کے بعد کافی گھاڑیاں کو بھی توڑا پھوڑا گیا اور باقی جو رکشہ وغیرے ہیں ان کو بھی آگ وغیرہ لگائی گئی جس سے کافی زیادہ نقصان ہوا لیکن صرف اور صرف انہوں نے قانون کی رٹ کو چیلنج کیا تھا جس پی ٹی آئی ورکر نے اور اس کے بعد پولیس کی طرف سے لاٹی چارج اور شہلیں وغیرہ کی گئی کیونکہ ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی کہ وہ جا کر ریلی وغیرہ نکالیں حالانکہ ایمجنسی نافذ کر دی گئی تھی ایک سو چوالیس نافذ کر دیا گیا تھا لیکن اس باوجود بی بی ٹی آئی کے ورکر انہیں بات نامانی اور ریلی نکالیں جس پر پولیس نے ان کے اوپر دھاوہ بولا دونوں طرف سے دھاوہ بولا گیا تو دونوں طرف سے نقصان ہوا اچھا جی ایک بات ہم اصل میں جو مین بات کرنے والا وہ ہے اوریا مقبول جان کے حوالے سے انہوں نے پچھلے دنوں ایک ٹی وی پر بیٹھا تھا اور انکرز ان سے سوال پوچھے کہ جب ان لوگوں نے ٹی آئی پی کے ورکرز کو شہید کیا تھا تو آج ان کے ساتھ وہ غلط ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے بھی تو غلط کیا تھا لیکن اور یہ مقبول جان اب وہ انکر کم اور پی ٹی آئی کے سپورٹر زیادہ بنا ہوا ہے اور وہ اس کو تو نظر بھی نہیں آتا کہ ٹی ایل پی کے انہوں نے ستائیس رم جو کہ شہدہ انہوں نے شہید کیے تھے کارکون اور وہ بھی روزوں کی حالت میں اور پرامن مسجد رحمت علی العالمین کے بہر بیٹے تھے اور وہ بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت وان ناموس کے لیے وہاں پر موجود تھے اور حالانکہ وہ یہاں سے چلے بھی نہیں تھے صبح و نماز کے بعد انہوں نے پھر کریک ڈاؤن شروع کیا اور ٹی ایل پی کے جو جو جوان تھے ستائیس ان کو شہید کیا لیکن اور یہ مقبول صاحب یہ بات مانے کے لیے ابتہار نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قانون کی رٹ کو چیلنج کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر تشدد اور گولیں وغیرہ کی بچھار کی گئی تھی کم سے کم آپ ٹی وی پہ آ کے سچ بولیں نہ کہ آپ جھوٹ بولیں ٹھیک ہے آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں تو آپ اس کو سپورٹ کریں ہم یہ نہیں کہتے لیکن کم سے کم جو غلط کیا گیا ہے اس کو تو مانیں نا بھی غلط کیا گیا ہے آپ لوگ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور یہ بات بھی کلیر اپنے ذروں میں بٹھا دیجئے گا کہ جب تک تاریخ لبیق پاکستان کے اوپر ظلم کیا گیا چاہے پی اولیم نے کیا تھا دوہزار سولہ کے اندر غادی منتاز قادری شہید کے حوالے سے اور اس کے بعد جو ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی گئی تو آٹھ شہدہ تاریخ لبیق پاکستان نے پیش کی ہے اور اس کے بعد آپ پی ٹی آئی کے بات کریں تو اس میں دو تین بار کریکڈاؤن کیا گیا ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف اور ان کے جو مرکزی شورہ اور قائد ملت ہیں قائد ملت اسلامی علام حافظ صاحب 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 ردوی ان کے خلاف تو ان میں سے تقریباً پچاس کے قریب انہوں نے شہید کی ہیں اپنی چار سالہ گورنمنٹ کے اندر جب تک یہ لوگ معافی نہیں مانگے کہ یہ دیکھ لینا زلیل ہوں گے اور آنے والے وقتوں میں بھی زلیل ہوں گے اور زلیل ہو رہے ہیں اور قیامت تک زلیل اور اسوا ہوتے رہیں گے جب تک کہ انہوں نے جو اپنے کرنامی اجام دیئے ہیں جو معصوم لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے ان کو شہید کیا ہے ان کا حساب ان کو دینا پڑے گا جب تک یہ لوگ معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک ان پر ظلم ہوتا رہے گا جتنا بھی یہ کر لینا اس پر ظلم ہوتا ہی رہے گا تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں علامہ خادم ساریزمیر رحمت اللہ علیہ آم نے ان کے خلاف دعا جلال فرمائی تھی جب فرانس کا معاملہ تھا اس وقت لیکن آپ دیکھ رہے ہیں علامہ خادم ساریزمیر رحمت اللہ علیہ کی دعا ایک ایک کر کے ایک ایک سیکنڈ کی ان کی جو دعا تھی وہ بالکل ایک ایک کر کے ثابت ہو رہی ہے اور وہ کلے کلے زلیل بھی ہو رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں اور ساتھ ان پر تشدد بھی ہو رہا ہے اور وہ گولیاں بھی کھا رہے ہیں تو بہرحال یہی مقصد تھا کہ آپ لوگ اپنی کیے جو انہوں نے کیا ہے وہ معافی مانگیں اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں آپ بچ نہیں سکتے ویورز اگر آپ نے ابھی تک میرے چلے کو سبکرائب نہیں کیا تو جل جیلی کر لیں تاکہ آنے والی جو نئی اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ تک برواد پہنچتی رہیں مزید ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ